سلوات پڑھو بلندہ وزناد اللہمہ کلے ولیے کارو دعا زبرو امام زمانہ اللہمہ کلے ولیے کارو حجاتے ابن الاسلام سلواتو کا علیہ باہی فی ساتھ ساتھ نہار علیہ وحافظانو دلیلانو این حتا تسخنو ارزا کا تمتہو فیہ طویلہ یا رب محمد نوالے محمد جل فرجالے محمد صلی اللہ محمد نوالے محمد صلی اللہ محمد نوالے محمد سلوات پڑھو بلند آواز نارے تکبیر بلند آواز دلال میربانی فرماؤ نارے تکبیر منشاء اللہ نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حیدری حسینیات جندہ وعید یزیدیات پاکسین دے دشمن تے لانا تے بیش سلوات پڑھو پاکسین دے ذات بلند آواز پہلے سیٹنگ نہیں کر لے نہیں اچھا ٹھیک ہے تو جو ہے میرے پاس سے وہی لمحی چیڑی گفتگو نہیں جیڑے چاند میں جناب جی خدمت کرنی ہے خالوس دے نال عدب دے نال میربانی فرمیسو میرے حقی دعا فرمیسو میں سعداد دا نوکر اور ہر بندے دے واتے میں تو پہلے زاکر صاحب پہ پڑھ دیا کہ ہر بندے دے واس دا روگ نہیں نہ ہر بندہ ذکر سن سکتا نہ یہ ذکر پڑھ سکتا کہ واقعہ گل سہیے دور آندے جانے آندے کی دور گزر گئے کی گزر دے پہن کی گزر جانے نہ سنا نہ لے نہ پڑھا نہ لے نہ حسین بادشاہ دماتم کرنا لے اے نہیں موک سکتے قیامت تک سلسل جاری راستی تو مالکہ دا فرمانے شہنشاہ دا سرکار دو عالم دا سلطان امبیاء شرکار فرماندین بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا سلوات پڑھ بلندہ اے لیدہ رتبہ بلندے اتنا گھٹائیاں کوئی گھٹا نہیں شگیا بری توجہ اے لیدہ دعویہ کریں دے رہ گئے اے لیدہ قدماتے جا کوئی نہیں شگیا اے لیدہ دعویہ کریں دے رہ گئے اے لیدہ قدماتے جا کوئی نہیں شگیا ایک شلوات پڑھو بلندہ آواز دیں آل میں نوکری شروع کر دے رہا آل میں نوکری شروع کر دے رہ گئے اوزباللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ آئی رامان رہیم اللہ الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علا اشراف الانبیاء والمرسلین سلوات بڑھو اللہ بس خطبہ ختم اجازت دیو نبیان دے سلطان دا فرمان شہنشاہ فرمائے جو نبیان دے سلطان دا فرمان ہے سناوا ہے سارے اندھی توجہ فرمان مصطفیٰ دا مصطفیٰ دا آہی جنتِ حسین نبیان دے سلطان فرمائے جنت میرے حسین دیئے انہیں گا لینا فرمان نبیان دے سلطان فرمان مصطفیٰ دا ہی جنت حسین نبیان دے سلطان ولیان مصطفیٰ muchísimo بس بھائی میں نے حکومیں ایک قصیدے دا میں پہلے قصیدہ جناب نو سنوامنا کر لیا یہ تو سمیربانی فرمائی پھر میں قصیدہ دوسرا سنوامنا نہیں تایک باندھو پڑھ کے طالب دعا ٹیمی اتنا تے میں تو پہلے مولا دے مدہ خان پہ پڑھ دے آئیں تے جاڑے قصیدے دا میں نے حکومیں قصیدہ بڑا پرانا پرانے زاکران دی شہری اگر اجازت دے ہو تے میں بغیر تمہید قصیدہ شروع کر دے ماں ایک سیٹنگ دے نال نارہ تا سنائے ہو چاہا نارے حیدری سلوات پڑھ پڑھ بلند آواز دے na پڑھیں گا سیدھا ایک سلوات پڑھ پڑھ بلند آواز دے نالہ تھوڑے شاڈ سیہی کر بھائی انہوں سے سٹ کر تھوڑے جہاں میر بانی دی رہی ہے ملکے بولاندہ آجین آل سلوات پڑھو اللہ سلے اللہ محمدی وآلہ محمدی وآلہ محمدی وآلہ بیڑا کندی لاؤن 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 وآلہ ہاشمی سید بارانے بیڑیاں بوڑ کے چھوڑن وآلہ کھوڑے پیر ہزارانے ہاتم دا چالی دروازہ مل دی مشکلواری ہے ہاتم دا چالی دروازہ رکھایا سہل نو رکڑا نا پاوے ہاتم دا چالی دروازہ مل دی مشکلواری ہے ہیک دروازہ ہی ہی دردہ کھان دی دنیا ساری ہے کیا بات ہے یہ ہاتم دا چالی دروازہ مل دی مشکلواری ہے ہیک دروازہ ہی ہی دردہ کھان دی دنیا ساری ہے لنگر میرے پیر یہ لیدہ لگیاں موج بہارانے تُو اے ملہ کھانے سگدہ تینو رب دی ہمارا نے بیڑ کندی لامن والے بس دے رو ہک مل کے نارے ہی دری روٹی کی تے در ہی در تے ہیک فقیر جو آیا ہے یا علی من روٹی دے یا علی روٹی دے یا علی روٹی دے روٹی کی تے در ہی در تے ہیک فقیر جو آیا ہے روٹی بدلے پاک شخی نے وکھرا رنگ چالایا ہے ہیک ہیک اٹھتے سو سو تھیلی بنیا نال کے نارانے ہیک اٹھنایا کم لے اب آیا اٹھتیاں سیاد کتارانے آوے ایک مل کے سلوات پڑھو بولند آواز دے نال پھر بھی سلوات پڑھو کٹلائے آدھا اگر چاہنے زمین کو کر سمائے بنا چھوڑنے اگر چاہنے زمین کو کر سمائے چھوڑنے فقیرہ کو یمن دا شاہ بنا چھوڑنے خدا غفار کی تا مختار نہ کر تقرار تو من سردہ خدا غفار کی تا مختار نہ کر تقرار تو من سردہ ید اللہ بانکے کے وارین لتے ہوئے سجھ والائے ہوئے مریا مرحبت وچ خیبر دل اٹھ پائیے مریا مرحبت وچ خیبر دل اٹھ پائیے کھلا جاندار کلے ویچ بھو جان اٹھ پائیے کھلا جاندار کلے ویچ بھو جان اٹھ پائیے اٹھیا ساگا لگیا لاغا مٹیا تاگا سنیا باغا اٹھیا ساگا لگیا لاغا مٹیا تاگا چونیا باغا صحابی پہلوٹین باجو باجے ایلی لنگر چلائے ہوئے ہیں صحابی پہلوٹین آباد رہو زندہ و سلامت رہو مولتوانو وشدہ رکھے لہورالیو تاکی آمد مولتوانو آباد فرماوے ایک سلوات پڑھو بولند آواز دیں آباد رہو آباد رہو آباد رہو من کنتو مولا فہا آزائلی یہ فرما بھلانے کی کوشش نہ کرنا نرل دربدر توں جھکایا پڑا سر توں بڑھائی سخی ہے گرانا یا لیدہ نرل دربدر توں نرل دربدر توں جھکایا پڑا سر توں بڑھائی سخی ہے گرانا یا لیدہ نرل دربدر توں نرل دربدر توں بس اتنے میں پڑھنا میں ٹیم ازائیں نہیں کیتا نہ توعدہ تھے نہ آپنا مولا درجات بلند کرے میرے استاد مرہوم قبلہ کعبہ بابا گلزار حسین شاہ بخاری اے توعدنال ابو الخیر پینڈے جنہ ساری زندگی امام حسین علیہ السلام بادشاہ در کلام لکھی آئے تے مولا دے مدہ خانہ پڑھے آئے کوئی دنیا دا زاکر نہیں جیڑا بندہ جیڑا زاکر میرے استاد دا لکھویا بند نہیں پڑھدا کربلا مولا گئے زواری تے میں تو ان شاہ راندی زواری سرامنی اور تاریخ دے نار میں اس واسطے ٹیم بچائے اے ویکن ہر زاکر مضمون پڑھ دے ہر زاکر رابدہ سرکار فرمائے دیں جو میں جا میرے استادہ لکھیا کہ سرکار دو علم دا دربار سجیئے سرکار اپنے تخت رسالت تے رونک فروز ہوئے یا مہاجر ون نساز دربار دے وچرو بے رسول تو مکمل سکوچ اچانک ایک سوالی نے سوال کی تے آدھے حضور میں شام دا وستہاں یا یا میرے نائیں عیسائیان دے گرجے دا میں ایک آلہ پادری ہم ساڑے مذہب دے وچ جیڑا پادری ہوئے دنیا تو تاریخ ہوندائے وہ شادی نہیں کر سکدا سردار میڈی قسمت دے ستارے چمک ماریے تو آدھے بھرات جعفر بن عمران شام اچ گئے انہ وانج کے شام اچ خطبہ سنے آئے میں او خطبہ سن کے مسلمان ہویا میں تو آدھا اسلام قبول کیتا ہے اسلام قبول کرندے بعد میں شادی کیتی ہے میں نہونتا ہی خالق اولاد نہیں دیتی تو آدھے دروازے تھے اس واسطے آیا میرے تھے میربانی فرماؤ میرے واسطے دعا منگو کہ خالق میں نوں ایک پتر ڈے ہوئے سرکار رسالت امام فرمائے دیں میں دون دا سفر کر کے آئے ہیں سوال میں چھوٹا کی تھی آدھے حضور میرے واسطے میں وڈا سوال ہے میرے کرند ہوئے آ میں شام بیٹھ رہا ہوا میں مدینہ ناوہ میں تو آدھے دروازے تھے آیا تو سرکار فرمائے دیں میرے گھر دے ہوئے محمد دیں او چھوٹے محمد دیں تیرہ سوال چھوٹے ہیں تو چھوٹے محمد دے گو کر مولا کہنے دے گے کران سرکار فرمائے دیں گھبر آنے تو لگا لگا جا کتھے آج واسطہ پہ اے ہی وطن ہوتے میڈی دھیزارہ دا لالے آج واسطہ پہ اے ہی وطن ہوتے میڈی دھیزارہ دا لالے مایوس نہ تھی اندھی خدمت وچ کر اپنا پیش سوالے آواز اندہ تیری خویش دی تکمیل کرے سی متہ سمجھیں کم سن بالے او ویر ہے شام دی ملکہ دا تڑ گھر ہے شام وچھا لے ٹرپی آئے ٹردہ ٹردہ امام حسین بادشاہ دی خدمت دے وچھا زیر ہویا ہے امام دٹھا ہے راب غور دنال دٹھا ہے آواز اندہ سردار بھیجے اے عام بال نہیں اے اوہ سردارے متھے چونور دی لیٹا سمان دے نال ٹکرار ہے یہ راب ٹردہ ٹردہ قدمت اے آہاتھ رکھے مولا توڑے نانے بھیجے آئے میں توڑے سرکار فرمائے دی نا میرے نال نانے دی دربارے چھے میں حسین وانچ کے نانے دی درباری دعا مقصان نانا آمین اکسی میں ویدہ خالق تین پتر کیویں نہیں دیندہ آگے نانا اے سوالی شام دا وصلے توڑے دروازے تے آیا روندے واپس والے آئے میرے بانی فرماؤ آج تسا دعا مگو آوازان دا نہیں حسین آج تون دعا مگتے میں محمد آمین اکسا حسین بادشاہ دعا مگی ستنا پتران دا وادہ ہو گیا قدرہ دیوہی نازل ہوئی حسین ست مل گئی نہیں امام فرمایا راب ست مل گئی نہیں آدھے مولا میں تا حکم انگیا ایڈی لاج پالی تو سا من ست اتا کی تین سرکار فرمائے دین ہا مولا ہون اجازتے میں وطن تے حکم انگیا تو سا ست اتا کی تین جدعا کیا دا مولا میں اجازتے ہون میں وطن تے وطن دا نام آیا ہے لاہورہ لےو اللہ بادشاہ جاندہے حسین بادشاہ رننا ہے تے راج کے انہے تھا نکل گئی سید فرمائے دین وطن بون پیارا ہوندہ اجازتے اگر کوئی وطن تے ران دے وے تھا وطن آلین وطن پیارا لگ دائے خیر نال وطن تے ونجے آ میرے نال دوئے پتر بطول دے راب نو ودیہ کرن واسطے مدینے دے بارو پیدل ٹور کیا ہے جزو امام حسین بادشاہ راب نو ودیہ کر کے واپس ولینا پاک حسین دی آوازان دی حسین سنے آکھو شام میں چون میمان آیا ہے ہاں مندی جائی کن گیا ول گیا حسین دی آوازان دی تے نویکلا میمان میرا شام ہی میری شام ہی میری میمان ہی میرا میرے میمان نو آکھو میری دعوت قبول کر کے بنیے امام سڑیا ہے راب واپس آیا ہے سید فرمائے دے وہ نے میں نہیں سڑیا میری بہین یاد فرمائے ایک خوش نصیب میمان ہے یہاں دروازہ بطول تے چاندے دیارے میمان رہے ٹور دے وے لے عجیب کے سمدے توفے ملے عجیب کے سمدے دسترخان ڈٹھے عجیب کے سمدے کھانے کھا دے جدہ ٹورین لگ گئے نا تے امام فرمائے دے خیر نال وطن تے بننے آواز آندہ کوئی میری سمدیوٹی سیدہ دے جدوں پوتریں اللہ ہو بننے پوتران دے ہی پتر ہو پوتریں اللہ ہو بننے تے اس دے آڑے بارہ ربیو لول اکیٹھ جری شام دے بزار چھنڈے پانی دی سبی لوا کے سارا دی مسافران پانی پہ خیال کرے ایک کافلہ سی جس دے چار سال دی معصومہ ہو سی تیرے کو لو پانی منگے تو دیر نہیں لانی پانی جلدی دے نال دے آدھے مولا ایک سبیل میں سات پتر ہم نے سات سبیلہ پانی دی اللہ ویسا ترین لگ گئے ہاتھ بدے شمام دے قدمت ہاتھ لہ آدھے مولا میں ادنا جسوالی توڑے دروازے تے آیا تو سا ایڈی لج پالی کی تھی ایک گزارش کرنا چاہنا سید فرمین دے دسا کیا آکھ نہ چاہنا ہے ہائے مولا میں غریب توسی امیر میں اے پوچھنا چاہنا کہ میں ادنے جسوالی دی توسا اتنی خدمت کیوں کی تھی یہ جدو آکھینے نے ادنے جسوالی دی اتنی خدمت کیوں کی تھی یہ اس ویلے شہنشاہ دی یکھجو نیر لڑپیر سید آدھے دن ویچ دنیا دے بادشاہ دے بھائیہ ویندے نی بدل نصیبے ویچ دنیا دے بادشاہ دے بھائیہ ویندے نی بدل نصیبے میں وطن مدینہ چھوڑ دے سا پہ آندہ وقت قریبے سید آدھے ہون جس دین میں تے کواں ملسا میں دا ہو سی حال عجیبے متہ گھاروچ بے کے آنکھیں چاہ مڑھلا دا سید غریبے بس دے رو اب آدھے رو اک دا اک میں بند پڑھنا ہے تے طالب دعا غازی توان وڑے رنگ لاوے اب آدھے رو بس آگیا او وقت جیڑا بھین بھرا وعدہ کیتا بھین بھرا تو پوچھیا ہے عالم اروہ دے وے جیڑا وعدہ کیتا اس وعدے دی روت آگئی ہے ہاں آوازان دا ہون ڈسا دین تے خرچے کتنا جیڑا بھین بھرا بھین کے مشورہ کیتا ہے او ہون میں بند پڑھنا چاہتا نیاز حسین بڑی توجہ جس جس مقام تے بیٹھے ہیں ہنجو جانے تے رولیو حسین جانے گھر بھین کی امان امان دے ویلے ویچوں وکی تیلے کا بین بھرائے ایک تے ناخر چاہ دین یوٹے وہ میں کو لکھ دے چانے جارہ آئے ہتھ کام گئے آئین وہ جڑا لکھن لگا شا بھین دی پاک کردائے او میڈی لکھے پیشے ہون چوپنا کرو جویں بچ دائی دین بچائے